آج دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا مال ہوگا ہم خوش ہیں نہیں دین اگر ہے خوش ہے صحیح طور سے اگر آدمی دین پر چل رہا ہے تو سکھی ہو سکتا ہے چاہے وہ غریب ہو صحابہ کیا کروڑ پتی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروڑ پتی تھے آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر مہینوں مہینوں چولانے جدتا تھا آپ کے گھر میں آپ کو نماز پڑھنے کے لئے کافی جگہ نہیں تھی آپ بوری پر سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی فقر و فاقہ عام تھا گھر والوں کے دائمی مزاج میں وہ چیز تھی آپ افطار کرتے تو کبھی کبھی سوکھی خجوروں پر کرتے اگر گیلی خجوریں نہ ملیں اگر وہ بھی نہ ملیں آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے نکل جاتے تھے یہ بھی آپ کی زندگی تھی آپ سوچی لیکن آپ سے زیادہ خوش مزاج آدمی کوئی نہیں تھا کہ کسی سے بھی ملتے وہ خوش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ٹینشن، سٹریس، سائیکولوجیکل کچھ کچھ بھی نہیں یہ ایک دم خوشحال انسان لہذا غربت، افلاز پریشانیاں دنیا کی مسائل منافقین کے فتنے کتنے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں آپ کی بیوی پر تحمت آپ کے بچے کی موت پر خوشی منانا آپ کی دعوت میں روڑے رکاوٹیں پیدا کرنا کفار و مشرقین کو آپ کی خلاف اکسانا پھر یہود ہیں پھر نصارہ ہیں مشرقین و کفار ہیں آپ کی خلاف جنگوں کا مسلسل سلسلہ آپ ایک دم آرام سے چین سکون کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی چلو جدر کا ادھر سب ہو گیا ہے جیسا بولتا ہے نا آپ نے ریٹائر بنے کے بعد بچیوں کی شادی ہو گئی چلو بچوں کے گھر بس گئے اب میں ریٹائر ہو گیا آپ آج کو جانا ہے سب صحیح ہو گیا آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لڑتے رہے مسلسل زندگی میں آپ اپنی ذمہ داریاں آدھا کرتے رہے آپ کبھی ایسا نہیں ہو آپ میری ذمہ داری ختم ہو گئی کبھی نہیں آپ آمن ہو گئے آپ کوئی ٹینشن نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا لیکن اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں آپ کا مزاج دیکھیں صحابی کہتے ہیں میں نے جب بھی آپ کو دیکھا مسکراتا دیکھا